یہ مسجد ہے پہلے بھی انگلی بھی جیہر میں یا نواپلی کے علاقے میں یہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو مسجد ہے اور اب تو بد ہو گئی ہے ورنہ پہلے الحمدلی بھی ہم پڑھتے تھے تو یہی وہ صحابی نے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ غضبہ خندق کے جو مین مشورہ دینے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہنے کو تو اس پورے سیناریو کے جو ہیرو تھے سیدنا سنوار فارسی تھے کیونکہ ان کا مشورہ تھا کہ حضور ایسی خندق کھوڑ دی جائے اور یہ بلکل نیا آئیڈیا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تو وہ خندق کھوڑ دی گئی اس میں آگ لگائی گئی اور کفار بہت دنوں تک پوشش کرتے رہے کہ کسی طرح مدینے میں آ جائیں وہ مدینے میں نہیں آسکے پھر ایک آندھی آئی ان بہت سردیوں کے دن تھے یہ بڑی تھنڈ کے اندر یاد رہے جنگ ہوئی تھی تو بہت سردیوں کے دن تھے ایک ایسی تیز آندھی آئی ان کے خیمے اوڑ گئے ان کے پلتر سامان تباہ ہو گیا اور پھر یہ جس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تو یہ وہ مقام پہلے پر یہ سیوریا بھی ہوئی تھی چلتے ہیں اوپر انشاءاللہ لیکن میں جگہ بتاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام کا خیمہ یہاں تھا صحابہ اکرام کے الگلہ خیمت سیدر سلمان فارسی کا یہاں تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پر دعا فرمائے اور آج بھی علماء فرماتے ہیں کہ بدھ والے دن زہر کے بعد مسجد فتح اس کا نام اس لئے مسجد فتح اکھا گیا یہاں فتح کے بشارت میں لی تھی اور یہاں نبی پاک نے دعا کی تھی تو آج بھی اگر کوئی علماء فرماتے ہیں بڑی مشکل میں ہو تو بدھ والے دن زہر کے بعد یہاں آگر دعا کرے تو یہ خاص دعاوں کی قبولیت کا مقام ہے اگرال آج بلد تو نہیں ہے لیکن پھر یہی تمنا تھی کیونکہ مزدی نبی شریف کھننے میں ابھی کچھ دیڑ ہے ڈھائے بجے کے قرید دروازے کھلیں گے تو یہی تمنا تھی کہ اس مبارک مقام پر حاضری دی جائے ہمارے ناظرین کو بھی دکھائے جائے تو ابھی ہم چلتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اس کی فضاؤں میں جا کر انشاءاللہ بھی ایک دعا کریں آمم